ایشیا کپ میں ریزوان پرفارم نہیں کرے گا میں نیچے سے آکے دومیسٹک میں پرفارم کر جاتا ہوں بیسٹ ویڈی پر ہو جاتا ہوں اسے ہزار سکور کر دیتا ہوں ساتھ اٹھ سو پھر میرا حق بنے گا میں کھیلوں گا اور پھر میں لڑکے کھیلوں گا اور ایک میں نے ورلڈ کپ ضرور کھیلنا ہے جو بھی ہو میں اس کے لیے محبت کروں گا انشاءاللہ جت واقع لاؤں گا پاکستانی کسی کنٹری ہے کہ ایک دن پرائم مینیسٹر ہوتا ہے اور اگلے دن نہیں ہوتا تو یہ ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی کہ ایدھر نہ آنے کا پتہ ہوتا ہے نہ جانے کا پتہ ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ایل سی سے گراؤنڈ میں موجود ہوں پاکستان ٹیم کے وگٹ کیپر بیٹر زلکرین حیدر نے ایک بار پھر سے پریکٹس سیشن کا آغاز کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ انسی اے تو یہاں پر ڈیلی بیس سیشن کی پر پریکٹس کرتے ہیں اور بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ان کا فردر کیا امپروومنٹ ہوئی ہے ابھی تک فیٹنس کے حوالے سے زلکرین بھائی سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کی ص مباری سے کافی لڑتے رہے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا تو ابھی میں پی سی بی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے بھی جازت دی پچھلے جو بورڈ کا تھے اس نے بھی اور آپ جو نیا بورڈ ہے انہوں نے مجھے جازت دی پریکٹس کرنے کی تو میں صبح سے لے کے شام تک میں انسی اے پریکٹس کرتا ہوں جم ٹریننگ کرتا ہوں ایوری ڈی اراؤنڈ ایٹھ کلومیٹرز آئرین تو اپنی میں بھرپور میند کر رہا ہوں میرا اگلا گول جائے وہ دومیسٹک ہے کہ میں دومیسٹک میں اپنا پرفارم کروں اس کے بعد جو ہے وہ اگر میں اچھا پرفارم کرتا ہوں تو پھر آویلیبل ہوں گا میں انٹرنیشنل کرگٹ ٹیم کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پسینہ ابھی آپ سے مسلسل چھوٹ رہا ہے آپ نے بھرپور ہم دیکھ رہے تھے کہ گراؤنڈ کے چکل اگا رہے تھے تو ابھی فٹنس کے حوالے سے بتائیے یہ کتنی امپرویمنٹس ہے پہلی کی نسبت اور اب اپنے آپ کو کتنا فٹ سمجھتے ہیں دیکھیں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں جب پہلے بھی ٹیم کے ساتھ تھا اس وقت بھی میرا فٹنس ٹیسٹ رہا تو میں سیکنڈ پہ آیا تھا فٹنس ٹیسٹ میں تو ابھی بھی میں پرپور اپنی ٹریننگ میں جاری رکھتا ہوں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب میں بیمار تھا تو اس کے دو ہفتے کے بعد میں نے وک کرنا شروع کر دی تھی اور اپنی میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ کسی وقت بھی اگر ضرورت پڑے تو میں آوی میں نے مجھے اجازت دی اور میں دوبارہ گراؤنڈ میں ہوں اچھا اب نئے ڈومیسٹک سیزن کا بھی اعلان ہوا ہے ریجنز کے ساتھ ساتھ کچھ ڈپارٹمنٹس کرکٹ کی بھی بہالی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹس کرکٹ بھی اس پار پھر سے ڈومیسٹک کرکٹ میں نظر آئیں گے تو آپ ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک بار پھر سے دیکھیں ابھی پہلے زون کے جو تھے آہ مچس تھی اس میں میں نے سیلیکٹرز بیٹھے ہوئے تھ سے انہوں نے دیکھا کہ کیسا جو ہے وہ ہوتا ہے اور میں نے سب سیلیکٹرز کو بھی یہ چیلنج کیا تھا کہ جس مرضی وگٹ کیپر کو آپ گراؤنڈ میں لے ہیں مجھے بھی گراؤنڈ میں لے جائیں دیکھ لیں آپ جس کون اچھا ہے تو سیلیکٹرز پہ موجود تھے ڈومیسٹک کے جو سیلیکٹر ہوتے ہیں وہ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح کی میں نے کیپک کی اور ٹاپ کی ہے زون میں تو یہ ساری میری محنت کا نتیجہ ہے ورنہ تو انسان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ک محنت کرتا ہے تو اس کو پر والا ریوارڈ دیتا ہے سیلیکٹرز سے آدھا ہے اب تو سیلیکشن کمیٹی پوری چینج ہو چکی ہے حارون رشید صاحب ہیڈ کر رہا ہے ایک انسانسہ مکی آرثر اور گرینڈ بریبن بھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے مسلسل ٹریننگ کروا رہے ہیں وہ بھی سیلیکشن کمیٹی میں آ چکے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے آپ کو ٹیم میں واپسی کے لیے کچھ پور امید ہیں کہ وہ لے لیں گے آپ کو دیکھیں پاکستانی کسی کنٹ ہے کہ ایک دن پرائم مینسٹر ہوتا ہے اور اگلے دن نہیں ہوتا تو یہ ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی کہ ادھر نہ آنے کا پتا ہوتا ہے نہ جانے کا پتا ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنی جو ہے محنت جاری رکھتا ہوں تاکہ میں فٹ رہا ہوں جب بھی موقع ملے تو میں اپنی ہنڈر پرسنٹ دے سکوں جو جو میرے پر اعتبار کرتے ہیں جو میرا مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو میرے سے پیار کرتے ہیں اگر وہ مجھے موقع دیتے ہیں شروع سے آپ نے شاید مجھے دیکھا نہیں دیکھا بچپن سے لے کے آج تک میں نے محنت بھروسہ کیا اور جدھر بھی مجھے موقع ملا میں نے پرفارم کیا تو اللہ تعالی نے تو پھر میری وہی جو ہوتے تھے مجھے دیکھتے تھے وہی میری سپورٹ کرتے تھے اور پھر میں اس طرح سیڑھییں چڑھتا چڑھتا انٹرنیشنل تک پہنچ گیا تو ابھی میں نے ڈربل محنت شروع کی ہے تاکہ اگر میں نے کچھ ایک اور لاسٹ میرا ایک گول ہے ایک دو گول ہیں وہ میں اچیف کرنے اس کے لیے میں ڈربل محنت کروں گا سردر کی بازی لگاؤں گا اور اوپر والے نے اگر مدد کی تو انشاءاللہ میں اپنا آخری گول بھی اچیف کر لوں گا انشاءاللہ بھائی ابھی ایشیا کب بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ پھر ورلڈ کب بھی ہے آپ نے کچھ پیشنگوئیاں کی تھی ورلڈ کب کے حوالے سے اور ایشیا کب کے حوالے سے کہ پاکستانی ٹیم وہاں پر جائے گی اگر ایشیا کب ہے تو وہاں پر چار ٹیمیں پاکستان میں کھیلے گی انڈیا نہیں ہے گا ابھی تک آپ کی ساری پی کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے لیے آئے گا یہاں پہ چیمپینز ٹوفی کھیلنے کے لیے اور پاکستان کو وہاں پر جانا چاہیے دیکھیں میں تقریباً آپ بھی مجھے جانتے ہیں میں 45 کنٹریز میں جا کے کھیلوں اور اتنا میرا ایکسپیرینس ہے اور اوپر والے کا کرم ہے کہ 80% میری بات سچی ہوتی ہے کیونکہ میں بڑی دیپلی کرکٹ کو دیکھتا ہوں اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی فالو کرتا ہوں جو کرکٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آہ 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 آ تو نہیں بھارت ادھر نہیں آئے گا آہ تو وہ یو اے ای میں کھیل لیں گے ہم اس کے ان کے ساتھ اچھا آپ بھی وکٹ کیپر بیٹر رہے ہیں اور محمد رزوان آج کل مارشلل سے بڑے سپر فٹ ہیں بڑا اچھا رنز بھی کر رینکنگ میں بھی ان کے اچھی پوزیشن ہے رزوان کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے دیکھیں آہ سب جتنے وکٹ کیپر آہ ہیں اس وقت سارے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو جو پرفارم کرے گا وہ ٹیم میں کھیلے گا جیسے بھی رزوان دیکھیں آپ ورلڈ کپ میں اس نے پرفارم نہیں کیا اس کو آہ آہ ایک دو سیریز کے لیے آہ آہ باہر کر دیا پھر دوسرے کیپرز کو آزمایا گیا وہ نہیں چلے وہ پی ایسل میں چلے لیکن اوپر جا کے نہیں چلے لیکن پریشر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آہ جو لیول ہے انٹرنیشنل کا دوسرا ہے اور پریشر بھی آہ دوسرا ہے تو اس لیے آہ میں یہ سمجھ چلے ہوں کہ کسی بھی وقت کسی کو بھی موقع مل سکتا ہے اگر ایشیا کپ میں رزوان پرفارم نہیں کرے گا میں نیچے سے آکے دومیسٹک میں پرفارم کر جاتا ہوں بیس ویڈی پر ہو جاتا ہوں اسے ہزار سکور کر دیتا ہوں ساتھ آٹھ سو پھر میرا حق بنے گا میں کھیلوں گا اور پھر میں لڑکے کھیلوں گا اور انشاءاللہ یہ میں آہ سارے میڈیا کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک مینے ورلڈ کپ ضرور کھیلنا ہے جو بھی ہو میں اس کے لئے محبت کروں گا اور انشاءاللہ جب بھی کھیلا تو میں انشاءاللہ جت واقع لاؤں گا اور اس کے بعد کرکٹ میں آپ کو کرکٹ کو خیال بات کر دوں گا اچھا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ہوا وہاں پر انڈیا کو بڑی مار پڑی ہے انڈین ٹیم جو کے آئی پیل کھیل کے گئی تھی پھر ایک بار پھر ٹیسٹ کرکٹ میں گئی اور وہاں پر اس کو مار پڑی ہے اب تو انڈین ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بانے کر رہے ہیں کہ شاید فائنل تین ہونے چاہیے ہیں جون کی مینے میں یہ فائنل نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ آہ کرکٹ ایک نام آہ 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 کرتے ہیں کہ آہ آہ کرکٹ کی طرح جو رنگ بتلتی ہے تو آہ کرکٹ ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چاہے انڈیا ہم تھوڑے ہارش ورلڈ یوز کرتے ہیں کہ اس کو مار پڑ گی ہار گیا وہ اس طرح ہو گیا یہ اس ہو گیا پاکستان کو ہم نے مار دیا پاکستان کو ہم نے یہ کر دیا یہ جنگ ہم نے جیت لی یہ جنگ ہم نے جیت لی تو کرکٹ ہے کرکٹ میں دیکھیں جو اچھا کھلے گا جس کا دن ہوگا وہ ہی پرفارم کرے گا تو کرکٹ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے انسان کے ہاتھ میں ہارڈ ورک ہے وہ کسی بیٹسمن کے لیے ایک بال ہے وہ اس پہ جو ہے انسان جتنا بڑا پلئر ہو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ ہارش ورلڈ کسی آسٹریلیا کو مار پڑی ہے جو یہ کرکٹ ہے کرکٹ ایک نیل جیتنا ہے ایک نیل ہارنا ہے یہ سپورٹ میں سپریٹ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر ٹیم کو سپورٹ کریں چاہیے ہمارا دشمن ہو چاہیے جو بھی ہو کرکٹ ہے کرکٹ میں ہارڈ شرما کے اس بیان پر کہ ٹیسٹ سیمپینشپ کے فائنل تین ہونے چاہیے اور شاید یہ جون میں بھی نہیں ہونا چاہیے تا فائنل نہیں اس طرح ہم دیکھیں دیکھ میں جو کرکٹ بچپن سے لے کے بارہ سال سے لے کے ابھی تک جو میں کرکٹ بنا ہوں وہ میں مائی جون کی گرمی سے بنا ہوں کیونکہ مائی جون کی جو گرمی ہے وہ آپ کو پورا سال کھلاتی ہے جو آپ اس پہ محنت کرتے ہیں اس میں آپ کا جو پسینہ نگلتا ہے اور اس میں آپ پہ جو افرٹ کرتے ہیں وہ پورا سال جو ہے آپ کو ریکاور کرتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل کرکٹر ہے چاہے فورٹی ڈگری ہو چاہے آندھی ہو تو فان ہو اس نے کھیل لیں کھیلنا ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کے جو مائی جون کی گرمی تھی تو ہم ہار گئی ایکسکیوز نہیں ہے اس میں پروفیشنل لینے آپ پانچ پانچ آپ بیس بیس لاکھ روپے پندر پندر لاکھ روپے ایک میچ کا لیتے ہیں تو آپ پروفیشنل لینے آپ کو ہر فیلڈ میں ہر موقع پہ جدھر گرمی سردی جدھر جو بھی ہوا آپ نے پرفارم کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو پھر آپ گھر بیٹھے چاکے اگر اس طرح مجھے لاسٹ میں پوچھوں گا ویرات کوہلی اور بابر آزم کا بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں اور فیوچر میں آپ بابر آزم کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بابر آزم پہ ابھی جو ہے وہ پریشر تو ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ینگ ہے ابھی اتنا ایکسپیرینس اس کو کپتانی کا نہیں ہے اور نو ڈاؤٹ جب وہ میرے ساتھ پہلے بھی کھیلتا تھا تو میں نے اس کو بڑا ہائی وی ڈیٹ کرتا تھا تو ویرات کولی جو ہے ویرات کولی میرے خیال سے دونوں کا جو لایول ہے وہ سیم ہے اور یہ انڈیا ٹائمز آف انڈیا回ی کے جنرلسٹ اور انڈیا کے جنرلسٹ میرے سے رابطہ کرتے ہیں جب بھی عبیرہ عبیر راستہ محلی کا معاملہ ہو کوئی بڑا معاملہ ہو تو اس پہ میر سے رابطہ کرتے ہیں تو ویdays کولی جب پرفارم نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا تو و مجھے کہہ رہے ہے کہ یہ کپتانی سے بھی جائے گا اور وہ ٹیم سے بیٹھ جائے گا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھنا آپ یہ کپتانی سے چاہیے ہٹ جائے لیکن یہ آپ کو بڑا زیادہ پرفارم کر کے دے گا اور اس نے پرفارم کیا بھی جسے پھر جتنے ہائیلی جو ریٹیڈ اس وقت جرنللسٹ آئی ڈیا کہ انہوں نے پھر وہ اس وقت مجھے پھر جب ویرات کولی نے پرفارم کیا تو اس نے اولے کے بارے میں بھی آپ کی پیشن کوئی برکل درستہ اگر وہ سنے تو وہ بڑے آستے ہیں میں دوسرا انٹرویو میں بھی کیا چکا ہوں کہ مزلوکرنان you're always right تو وہ بھی مجھے کہہ رہے کہ آپ نے صحیح کہا تھا تو اس نے پرفارم کیا پھر بارے میں بھی سو مزلوکرنان and best of luck for your domestic season thank you